بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رہن والا اسلام علیکم میں ہوں محمد عثمان دلے بٹ ابھی ایک بریکن نیوز تمام دوست احباب کے ساتھ شرک کرنی ہے اور یہ خاص طور پر جنرل پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے ہے کہ سابق صدر آف پاکستان جنرل پرویز مشرف صاحب کو عدالت کی طرف سے سزائے موت کا آرڈر سنا دیا گیا ہے خصوصی عدالت نے بڑا فیصلہ دیا ہے اور اس فیصلے میں پرویز مشرف کو سزائے موت کا حکم سنا دیا ہے خصوصی عدالت میں آج یہ سماعت جاری تھی اور ریمارکس سامنے آئے مشرف کے امرجنسی کے حوالے سے اور آئین توڑنے کے حوالے سے اور اب عدالت نے یہ بڑا فیصلہ سنایا ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو سزائے موت کا حکم سنا دیا ہے تو جو پاکستانی لوگوں کے درمیان ایک سوچ رہی ہے کہ یہ جو جنرل پریم شرف صاحب ہیں یہ چونکہ آرمی چیف آف پاکستان رہ چکے ہیں اس لیے ان کے بیک میں آرمی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ جنرل پریم شرف صاحب کو سزائے موت یا ان کو جو سزا کا حکم ہے وہ نا سنانے دیا جائے کیونکہ اس سے پاک فوج کا جو مریل ہے وہ ڈون ہوگا جنرل پرویز مشرف آج بک بک کرتا ہے کام کی جنرل زینی نے اپنی کتاب میں لکھا جب میں نے اس کو کہا کہ ہم نے افغانستان میں حملہ کرنا ہے تو ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا اس نے کہا کہ وہ کہتا ہے یہ سر یہاں تو یہ سر تم نے کی تو پوری امت اجڑوا دی اب چونکہ فیصلہ آ چکے ہیں تو اب یہ جو سوچ ہے وہ تقریباً اگر ہنڈر پرسنٹ نہیں تو 50 پرسنٹ جو دور ہو چکی ہوگی یہ خبر رہی تو میں نے اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیا تو ان میں سے کچھ دوستوں نے تو اس کو سرہا اور کچھ نے یہ کہہ دیا کہ بائی جن یہ پاکستان ہے ابھی صرف آرڈر آیا ہے ابھی پریم شرف صاحب کو فانسی نہیں ہوئی کیونکہ یہ آرمی کے بندے ہیں اس لیے جنرل پریم شرف صاحب وہ پاکستان سے باہر ہیں ابھی پاکستان میں نہیں ہیں نہ تو انہوں نے پاکستان میانا ہے نہ ان کو سزا ہونی ہے یہ صرف پاکستانی قوم کو علو بنایا جا رہا ہے ان کو پیچھے لگایا جا رہا ہے تو یہ تو تھا میرے دوستوں کا موقف کچھ دوستوں کا تو یہاں پر میں اپنا بھی موقف تمام دوست اب آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں وہ یہ ہے کہ واقعی یہ باز کسی ہاتھ تک ٹھیک تو ہے کہ ابھی تک صرف آرڈر آیا ہے فانسی نہیں ہوئی تو امید ہے کہ پاک فوج کا موریل جس طرح ڈون ہو چکا تھا مگر جب رہیل شیف آئے اور اب اس کے بعد باجوا صاحب آئے ہیں تو کافی زیادہ جو موریل ہے وہ اپو ہے تو امید تو ہم یہی کرتے ہیں کہ اچھے گی کہ اگر فریم شرف صاحب نے کچھ گلت کیا اس کی اوپر ان کو سزا سنائے گی اب امید ہے کہ ان کو پاکستان بلا کر یہ جو سزائے موت حکم سنائے گیا ہے اس کی اوپر ایمپلیمنٹ بھی کیا جائے گا باقی انشاءاللہ دیکھ جائے گا کہ کیا ہوتا ہی کیا نہیں اور کہ خدا حافظ زکمدہ خیر ہے